ہیلو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیکٹری میں کوکا کولا کیسے بنتی ہے دنیا میں ایسی اور کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جو اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دن میں ایک ارب ساٹھ کروڑ بار کوکا کولا کی کوئی بھی پروڈکٹ خرید کر اسے پی جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایک خاص سیکرٹ فارمولا ریسیپی سے کوک اس سیکرٹ فارمولے کو دنیا بھر میں قائم بوٹلنگ فیکٹری میں بھیجتا ہے کوکا کولا کی پوری دنیا میں 900 فیکٹریان ہیں جن میں پاکستان میں 11 کام کر رہی ہیں 670 ارب ڈالر یہ عالمی کمپنی ہر سال اتنی ہی لاغت کا کاروبار کرتی ہے پاکستان میں اس کا کاروبار تین ارب ڈالر کا ہوتا ہے اس کاروبار میں کوکا کولا ہی سب سے بڑی کمپنی ہے جس کی موجودگی پوری دنیا میں ہے کوکوکولا کی پوری دنیا میں روزانہ اسی کروڑ بوتلیں پی جاتی ہیں پاکستان اور بھارت میں تقریباً ہر شخص ایک سال میں بارہ سے لے کر اٹیس بوتلیں کوک کی پی جاتا ہے کوک بنانے کا فارمولا بہت ہی اہم ہے دنیا میں جتنی بھی کوک کی فیکٹریوں ہیں انہیں سیلز شپنگ کے ذریعے یہی فارمولا بھیجا جاتا ہے مگر کوک کمپنی یہ کبھی نہیں بتاتی کہ یہ فارمولا کہاں ہے کیسے بنایا جاتا ہے اور کس مقدار میں کون سے اجزاء شامل کی جاتے ہیں دراصل یہ ایک ایسا راز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پوشیدہ ہے آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کوککولا فیکٹری میں بوتلیں کیسے بنتی ہیں سب سے پہلے پانی اور شگر کو انیس ہزار لیٹر کی گنجائش والے ٹینک میں پمپ کیا جاتا ہے تاکہ ایک ایسا سیرپ بنایا جا سکے جو پچاس فیصد سے زیادہ میٹھا ہو پھر ایک کلوزڈ سسٹم کے ذریعے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پمپ کیا جاتا ہے جس کے بعد باری آتی ہے شیشے کی بوتلوں کو بنانے کی شیشے کی بوتلوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے پچھتر فیصد ریت پندرہ فیصد سوڈیم کاربونیٹ دس فیصد لائم سوڈا اور کچھ ریسائیکلڈ بوتلوں کو مکس کر کے راو میٹیریل بنایا جاتا ہے اور اس میٹیریل کو پندرہ سو سے اٹھارہ سوڈ ڈگری سیلسیس پر گرم کیا جاتا ہے اس کو تب تک گرم کی جاتا ہے جب تک پگھل کر گلاس بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائے جیسے ہی مکسچر تیار ہوتا ہے ویسے ہی ایک آٹومیٹک مشین کی مدد سے سانچوں میں گرتا چلا جاتا ہے جہاں پگھلے ہوئے میٹیریل کو بوتل کی آؤٹلائن شیپ دی جاتی ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں جس کے بعد ان گرم بوتلوں کو ایک مشین کی مدد سے ٹھنڈا کر لی جاتا ہے اور ایک مشین پر ان بوتلوں کے موں کو رگڑ کر سمود یعنی ہموار کیا جاتا ہے بعد میں واش کر کے فیلنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے یہاں پر ایک اور کام ہو رہا ہے ایک مشین میں پہلے سے یوز کی گئی بوتلوں کو دوبارہ فیل کرنے کے لیے لائے جاتا ہے جہاں یہ مشین ان بوتلوں کو اچھی طرح سے ساف کر دیتی ہے یہاں تک کہ بوتل کے اندر موجود سگریٹس کی راکھ اور بہت سی دو فری چیزوں کو بھی نکال باہر پھینکتی ہے ہر بوتل اس مشین کے اندر اٹھارہ منٹ تک رہتی ہے اور یہ واشر ہر گھنٹے میں بات سٹھ ہزار بوتلوں کو دھو کر ساف کر دیتا ہے ذرا اس واشر کو دیکھیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے اگلے مرحلے میں بوتلوں میں کوکاکولا بھری جاتی ہے یہ مشین آٹھ سو بوتلوں کو ایک منٹ میں بھر دیتی ہے یہاں سب سے پہلے مشکل کام پریشرائز مشروب کی بوتلوں کو جلد سے جلد بھرنے کا ہے اب ہم اس مرحلے کو سلو موشن میں دیکھتے ہیں یہاں دو سو پچاس میلی لیٹر والی بوتل کو بھرا جا رہا ہے بعض اوقات شیشے کی بوتل فیلنگ کے دوران پھٹ جاتی ہے کوکاکولا کی بوتل بہت تھنڈی ہوتی ہے فیلر کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے یہ کوک بوتل سے باہر آ جائے گی اور اس پریشر کو دبا کر رکھنے کا کام کرتی ہیں خصوصی کیپس دوستو فیکٹری میں موجود کنویئر سسٹم کی لمبائی تین کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے آخر اتنی لمبی کنویئر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تاکہ اگر کچھ سٹیشن کی رفتار کم ہو جائے یا پھر وہ خراب ہو جائیں تو بفر بنایا جا سکے کنویئر سسٹم کچھ حصے پیکنگ کے دوران ہولڈنگ ایریا بن جاتے ہیں جب پیک اپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہولڈنگ ایریا کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اور بوتلیں پھر سے اپنا سفر شروع کر دیتی ہیں بیک اپ کی وجہ سے جس ایریا پر اثر پڑ سکتا ہے وہ ہے لیبلر مشین آج سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پھر ایک کنوینر کی مدد سے ان بوتلوں کو پیکنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور اب یہ فیکٹری سب سے عجیب سفر کو آگے بڑھاتی ہے یہ ہے سپائرل کنوینر سپائرل بوتلوں کو ساڑھے پانچ میٹر کی انچائی تک لے جاتا ہے ایریل کنوینر کی وجہ سے فیکٹری میں جگہ کی بچت ہو جاتی ہے جب پائلٹ ساتھویں لیئر تک پہنچ جاتا ہے تب اس کو پیک کر دیا جاتا ہے پیکنگ کے بعد ان بوتلوں کو ہم اور آپ تک پہنچا آیا جاتا ہے اور کبھی کبھار ہم اسی تھنڈی بوتل کو پیتے ہوئے یوٹیوب، سوشل میڈیا، فیس بک استعمال کرتے ہیں اور زندگی کا مزہ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ابھی یہی کام کر رہے ہو پیٹو دیکھنے کا بہت شکریہ بتائیے آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں